ناظر اسلام علیکم زیڈ نیوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں سلمان خان آگے بڑھنے سے پہلے سرقیوں پر نظر ڈالتے ہیں لوگ سبا کی ستاون سیٹوں کے لیے آج آخری مرحلے کی ہوئی پولنگ چار جن کو نتائج کا ہوگا اعلان تلنگانہ میں لوگ سبا انتخابات کے بوٹوں کی گنتی کے لیے وسیطر انتظامات تلنگانہ سی ای او ویکہ سراج کی میڈیا سے باتشیت فون ڈائپنگ کیس سی بی آئی کے حوالے کیا جائے وزیرالہ ریونت ریڈی سے بی جے پی کا مطالبہ تلنگانہ کی تحریک کے دوران نوجوانوں کی موت کا سہرہ کانگریس کے سر جاتا ہے کٹی آر کا ٹویٹ تلنگانہ کی یوم تاسس تخاری بڑے پیمانے پر منانے کے وسیطر انتظامات چیف سگرٹری شانتی کماری اور ڈی جی پی نے انتظامات کا لیا جائزہ ملک کی گئی ریاستوں میں قیامت قیز گرمی ایک دن میں ساٹھ افراد کی موت اب پیشوے خبروں کی تفصیل لوگ سبہ انتخابات کے لیے آخری مرحلے کی ووٹنگ آج صبح سخت سیکیورٹی کے درمیان سات بجے شروع ہوئی اور شام چھ بجے تک جاری رہی صرف ہیمانچل پردیش میں ووٹنگ صبح آٹھ بجے سے شام پانچ بجے تک ہوئی انتخابات کے آخری مرحلے میں وزیراعظم موڈی، مرکزی وزیر انوراک تھاکر، انوپریہ پٹیل، بولی ووٹ اداکرہ کنگنہ رنوت اور دیگر سیاسی شخصیات کی قسمت کا فیصلہ الیکٹرونک مشین میں قید ہوگا جبکہ لوگ سباہ کے ستاون حلقوں، بیہار آٹھ، چندگڑ ایک، ہمانچل پردیش چار، جارکھنڈ تین، اڈیسا چھے، پنجاب تیرہ، اتر پردیش تیرہ اور مغربی بنگال میں نو سیٹوں پر آج پولنگ ہوئی جبکہ آج شام پانچ بجے تک پولنگ کا فیصد اٹھاون فیصد سے زائد رہا اور ووٹوں کی گنتی چار جون کو ہوگی بیہار ایس کے ورکنگ سے دروہ رکن اسمبلی کیٹی آر نے کہا کہ تیلنگانہ تحریک کے دوران عوام کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کے لئے کونگرس ذمہ دار ہے ایکسپر اپنے بیان میں کیٹی آر نے کہا کہ خوابوں کی ریاست تیلنگانہ حاصل کرنے کی آرزوں میں ہزاروں افراد نے اپنی قیمتی جانوں کے خربانی دی اور ان عظیم خربانیوں کے لئے ذمہ دار کون ہے شہدہ کی یادگار کی تعمیر کا ذمہ دار کون تھا انہوں نے کونگرس حکومت اور اس کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ آج جو خواہدین یہ بتا رہے ہیں کہ تیلنگانہ کی تشکیل کونگرس کا کارنامہ ہے انہوں نے کہا جان لینا چاہیے کہ بی آر ایس کی قیادت میں عوام کی زبردستی حمایت کو دیکھتے ہوئے مجبوری کی حالت میں کونگرس نے علیہ دار ریاست تیلنگانہ تشکیل دی تھی انہوں نے کہا کہ کونگرس یہاں کے عوامی ہمدردی رکھتی ہے تو نوجوانوں کو اپنی جانوں کا نظرانہ پیش نہ کرنا پڑتا کٹی آر نے سٹی کالج میں 1952 کے واقعے کو یاد کیا جہاں علیہ دار ریاست تیلنگانہ کے قیام کے لئے احتجاج کرنے والے طلبہ پر گولی چلائی گئے تھے جس کے نتیجے میں 6000 افراد ہلاک ہو گئے تھے انہوں نے سوال کیا کہ ان طلبہ پر گولی کس نے چلائی انہوں نے کہا کہ یوسف کارنامہ انجام دینے والی کونگرس کی ہی حکومت تھی کٹی آر نے کہا تیلنگانہ کی عوام کے جمہوری امانگوں کو دبانے میں کونگرس نے جو رول ادا کیا ہے اس کو تیلنگانہ کی عوام نہیں بھولتے ہندوستان کی کئی ریاستوں دہلی یوپی بہار راجستان پنجاب حریانہ جارکھن اور تیلنگانہ و آندرہ پردیش سمیت کئی ریاستوں میں جمرات اور جمعہ کو درجی حرارت 45 سے 48 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا تیلنگانہ میں بھی قیامت قیز گرمی کی لہر جاری ہے منشریال زلے کے بیمارم اور پیدا پلی زلے کے کمانپور میں زیادہ سے زیادہ درجی حرارت 47.1 ڈگری ریکارڈ کیا گیا تیلنگانہ میں بھی درجی حرارت 47 ڈگری سے تجاوز کر گیا ناقابل برداشت گرمی اور شدید درجی حرارت کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ملک بھر میں ایک ہی دن میں دھوپ سے تقریباً 60 سے زائد افراد کی موت ہو چکی ہے صرف بیہار میں ہی تقریباً 32 لوگوں کی موت ہوئی ان میں دس سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں جو الیکشن ڈیوٹی انجام دے رہت ہے تیلنگانہ کے وزرالہ ریونت رڈی نے سابق وزرالہ کیسی آر کو تیلنگانہ کی یوم تاسیس تخاری میں شرکت کی دعوت دیتے ہوئے انہیں دعوت نامہ بھیجا ہے ریونت رڈی نے ذاتی طور پر دعوت نامہ تحریر کیا اور پروٹوکول کو ہدایت دی کے وہ اس دعوت نامے کو کیسی آر تک پہنچائیں سابق وزرالہ کیسی آر کو دو جن کو صبح دس بجے سکندر آباد پریڈ گرونڈ میں منقض ہونے والی تیلنگانہ یوم تاسیس کی سرکاری تخاری میں شرکت کی دعوت دی گئی جبکہ ذرائع کے مطابق کیسی آر تیلنگانہ کی سرکاری تخاری میں شرکت نہیں کریں گے بی جے پی نے تیلنگانہ حکمت سے فون ٹائپنگ کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے بی جے پی دفتر میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ ڈاکٹر کے لکشمن نے کہا کہ جب تک تمام مجرموں کو سزا نہیں مل جاتی وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے انہوں نے حکمت سے مطالبہ کیا کہ فون ٹائپ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ وزرالہ ریون ترڈی کو چاہیے کہ فون ٹائپنگ کیس کو سی بی آئی کے حوالے کریں تاکہ ریون ترڈی تیلنگانہ کی تاریخ میں ناکام وزرالہ خرار دیے جانے سے بچ جائیں انہوں نے کہا کہ ریون ترڈی نے اسمبلی اندخابات کے دوران کیسی آر کی بد انوانی کو اٹھایا تھا مگر اب خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ کانگریس کالشورم پروجیکٹ اور دھرانی پوٹل کے نام پر کیسی آر کے ذریعے لوٹی گئی رقم کو وصول کرے گی تاہم ریون ترڈی نے اختیار میں آنے کے بعد کیسی آر کی بد انوانی اور گھوٹالوں پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے بی جے پی خائد نے سوال کیا کہ کانگریس حکومت باقی مدرموں کو کیوں گرفتار نہیں کر رہی ہے کہا وزرالہ ریون ترڈی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی فون ٹائپنگ کا شکار ہے لیکن کوئی کاروائی کرنے سے گریس کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کانگریس کی قیادت نے کیسی آر کے ساتھ ایک قفیہ معاہدہ کیا ہے ڈاکٹر لکشمن نے کہا کہ بی آرے سستی سیاست نے مصروف تھی انہوں نے وزرالہ کو انتباہ جا کے اگر انہوں نے فون ٹائپنگ کیس میں بی آرے قائد ان کو بچانے کی کوشش کی تو انہیں بی آرے سست لیڈروں جیسا انجام کا سامنا کرنا پڑے گا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے انتخابات کے نتائج کے بعد بی آرے سست کانگریس میں زم ہو جائے گی تلنگانہ یوم تاسیس تقریبات کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں تلنگانہ کا دسویں یوم تاسیس اس بار پہلے سے مختلف رہے گا حکمرہ جماعت کانگریس اور اپوزیشن بی آرے سست میں یوم تاسیس تقاری منانے میں مصابقت دیکھی جا رہی ہے بی آرے سست کی اختیار سے محرومی اور کانگریس کے برسل اختیار آنے کے بعد دو جن کو منقش ہدنی یہ پہلا یوم تاسیس رہے گا کانگریس نے یوم تاسیس تقاریب کو شاندار طریقے سے منانے کی تیاریاں کر لی ہے حکمرہ جماعت نے مرکزی تقریب میں کانگریس قائط سونیا گاندی کو مدو کیا ہے بی آرے سست بھی اپنے طور پر تلنگانہ کی یوم تاسیس تقاریب کا احتمام کرنے جا رہی ہے آج سے دس سال قبل دو جن دو ہزار چودہ میں تلنگانہ کے قیام کے بعد سے بی آرے سست اور کانگریس دونوں علیدہ ریاست کے قیام کا سہرہ اپنے سر باندھ رہی ہے ایک طرف کانگریس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ تلنگانہ ہم نے دیا اس لئے ہم تلنگانہ کے قیام کی تقاریب میں سونیا گاندی کو مدو کر رہے ہیں جبکہ تیاریس اب کی بی آرے سست یہ چاہتی ہے کہ علیدہ تلنگانہ کے قیام کا سہرہ اپنے قائد کیچندر شکر راؤ کے سر جاتا ہے بی آرے سست کا کہنا ہے کہ کیسی آر نے نئی ریاست کی تشکیل کے لیے طویل تحریک چلائی تھی ان کی ایک تحریک کے سبب ہی کانگریس کی زیر قیادت اس وقت کی یو پی اے حکومت تلنگانہ ریاست کی قیام کے لیے مجبور ہوئی تھی بی آرے سست خائدین گنپار کے شہداد تلنگانہ یادگار سے امراجوتی یادگار تک کینڈل ریالی کا احتمام کریں گے پارٹی کے مرکزی تقریب دو جنگوں تلنگانہ مہون میں ہوگی جہاں پارٹی کے سربراہ کیسی آر خطاب کریں گے وزرالہ ریونزرڈی نے سابق وزرالہ کیسی آر کو مرکزی تقریب میں شرکت کی دعوت دی ہے مگر پریڈ گرانڈ میں منعقش ادن تقریب میں کیسی آر کی شرکت کا امکان نہیں ہے جبکہ تلنگانہ کی یوم تاسیس تقریب کے انتظامات تقریباً مکمل ہو چکے ہیں آج یوم تاسیس تقریب کے انتظامات کا چیف سیکریٹری شانتی کماری اور ڈی جی پی نے جائز آلیا ملک میں اچھی حکومت کے اقتدار کے لیے مولانا اسام الدین ثانی عقل جعفر پاشا نے جمعہ کے روز خصوصی دعا کی دعاوں کا احتمام کرنے کی اپیل کی جبکہ مولانا نے فلسطین اور غزا کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کی اے اللہ اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فعل سے ان فلسطین معصومین کی مدد فرما اے اللہ یہ ظالمان جو ظلم کر رہے ہیں اے اللہ ان کو ایسی زلط اور رسوائی عطا فرما کہ سر نہ اٹھا سکے مولا اے اللہ یہ جو ہم مسلمانوں پر ہر طرف سے اس وقت ظلم ہو رہا ہے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فرض سے ہماری مدد فرما ہم کو ایک کر دے ہم کو نیک کر دے اے اللہ ہم سب کو مل کر تیرے سام میں چھکنے والا اور تیرے ذکر اور تیری فکر میں رہنے والا بنا دے اے اللہ اپنے کرم سے اپنے فرض سے اے اللہ تمام جو ہمارے ہندوستان میں بھی جس انداز سے ظلم کا سنسلہ جاری ہے اے اللہ اس کے خاتمے کے لیے بھی ہم نے اپنی کوشش پوری کی ہے اے اللہ اس خاتمے میں ہماری مدد فرما مولا اور اے اللہ ہم کو ایسی حکومت دے ایسے حکومت دے جو اے اللہ ہمارے لئے خیر کا کام کر سکے ویسے فضل تو آپ ہی فرمانے والے ہیں آپ ہی ہم پہ کرم گنگائیں والے ہیں سبحانہ ربکہ رب العزتی امہ ایسی خون و السلام للمرسلین والحمد اللہ اسلام علیکم نامذرین اکرام سامین اکرام آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے الیکشن ہوئے ہیں اور مرکز کے سلسلے میں فیصلے اسی میں منصر ہیں ہمارے علماء اکرام تو ماشاءاللہ رات اور دن محنت کیے ہیں کہ آپ کے لئے اور تمام مدارس اور مساجد کے لئے جتنا ممکن ہو سکے اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے لیکن جتنا ممکن ہو سکے یہ کوشش کی گئی کہ اے اسے حکمرانوں سے بھی ہماری حفاظت کا معاملہ کیا جائے چنانچہ رات دن آج بھی ماشاءاللہ ہمارے علماء اکرام اپنی نمازوں میں اپنی تحجدوں میں اٹھوٹ کر دعائیں کر رہے ہیں وہیں آپ کی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اس موقع پر آپ بھی دعائیں کریں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ جو وزیر آزم ہے کچھ عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں اور عجیب عجیب انداز سے مسلمانوں کو مخاطب ہو رہے ہیں ایسے وزیر آزم کے اہدے پہ فائز ہو کے اس انداز کی گفتگو گفتگو نہ سمجھ میں آنے والی ہے اور نہ سمجھ آ سکتی ہے ایسے موقع ہم کو یہ کوشی کرنا چاہیے کہ ہمارے لئے اللہ سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمارے لئے جو خیر کے فیصلے ہیں وہ فرما اور ہمارے لئے راست آسان فرما اور ہمارے لئے ان دنوں میں جو بھی ہمارے لئے فیصلے ہیں وہ ہمارے لئے خیر کے فیصلے فرما میرے عزیز دوستو وہیں دوسری طرف آپ فلسطین کے وہ نوجوان اور وہ مسلمان اور جو وہ شہدہ ہے ان کو بھی نہ بھولیے ان کے لئے بھی اپنی خاص دعاوں میں اپنا وقت دکھائیے اور ان کے لئے بھی کامیابی کے لئے دعا ضرور فرمائیے الپی جی سلنڈروں کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر کمی ہوئی ہے لیکن یہ گھرے لو ضروریات کے لئے استعمال ہونے والے سلنڈر کی قیمت نہیں بلکہ یہ کمرشل سلنڈر ہے ونیس کلو کمرشل سلنڈر کی قیمتیں ہر ماہ کی طرح ازبار بھی سرکاری آئل آئین گیس مارکننگ کمپنیوں کی جانت سے تجارتی مخاصد کے لئے استعمال ہونے والے الپی جی سلنڈر کی قیمتوں میں بہتر روپے کی کمی کی ہے تیسری بار ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے کے بعد الپی جی سلنڈر کی قیمتوں میں کمی آئی ہے تازہ ترین کمی کے بعد دہلی میں ایک کمرشل سلنڈر کی قیمت سولہ سو شہیتر روپے ہو گئی ہے جبکہ حیدرباد میں یہ قیمت ونیس سو پچھتر روپے پچاس پیسے ہے نقلی بینجوں کی سمگلنگ اور فروخت کو روکنے کے لئے سرسلہ زلے بھر میں خصوصی ٹی میں تشکیل دی گئی ہے سرسلہ زلہ ایس پی اکھیل مہاجن نے آج سرسلہ ٹون کے بازار کے بینجوں کی فروخت کے دکانوں کا اچانک معینہ کیا اور جانچ پرتال کرتے ہوئے تفصیلات دریافت کی جہاں انہوں نے بینج کی فروخت بل بک کی رسیدیں بینج کے تھیلے وغیرہ کا مشاہدہ کیا اس موقع پر اس پی نے کہا کہ زلے میں جالی بینجوں کی سمگلنگ اور فروخت کو روکنے کے لئے پولیس اور محکم زیرات کے حکام کی جانب سے خصوصی ٹی میں تشکیل دی گئی ہے اور زلے بھر میں ماضی میں جالی فروخت کرنے والوں کی خصوصی نگرانی کی گئی ہے کہا اس احکام کے خلاف فرضی کرنے پر مخدمہ درج کرتے ہوئے انہیں جیل بھیجا جائے گا موسیقی 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 سید موینو دین تیلنگانہ سٹیٹ اردو ٹرینٹ ٹیچرز جوائنٹ سیکریٹری کی اطلاع کے مطابق گورنمیٹ پرائیمری اسکول میں اس سال لڑکوں کے لیے شٹ اور پائنٹ کے بجائے چڈی اور لڑکیوں کے لیے شٹ شلوار کے بجائے سکر دی جا رہی ہے جو کہ اردو میڈیم اسکول کے طلبہ کے لیے نازبہ ہے اس سلسلے میں اطلاع ملتے ہی تیلنگانہ سٹیٹ اردو ٹرینٹ ٹیچرز اسوسییشن کا ایک وفت مانا گنٹور ایمیلے کمپلی ستیا نارانے سے نمائندگی کی جس پر ایمیلے نے فیل فار ایکشن لیتے ہوئے سی ایو شیوانی صاحبہ کو بزر یہ فون ہدایت دی ہے کہ اردو میڈیم اسکولوں میں پڑھنے والے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لیے چڈی اور اسکٹ کے بجائے پائنٹ اور شلوار دی جائیں تیلنگانہ سٹیٹ اردو ٹرینٹ ٹیچرز اسوسییشن کے وفت میں سرپرست اسوسییشن سرور پاشا بیابانی سرپرست اسوسییشن افضل مہردین و دیگر موجود ہیں سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو میں سید متجھر الدین تیلنگانہ سٹیٹ اردو ٹرینٹیجر اسوسییشن صدق ہماری تنظیم نے تنظیم کے ذمہ دار ہونے حالی میں ڈاکٹر کبھن بلی ستینا رہنسان مانکنڈو نے ملے سے ملاقات کرتے ہوئے دو مسائل پر یعنی اردو میاداریز کے مسائل پر تحریری یاد داشت پیش کی جن میں اہم ویڈیا وائلنٹرز تھے اور اردو سکولز میں جو یونی فارمز ون ٹو ففت بچوں کو دیے جا رہے تھے اس پر ہم نے کامیاب نمائندگی کی ہے اس نمائندگی میں سب سے اہم قابل ذکری یہ تھا کہ حال ہی میں جو یونی فارمز گورنمنٹ کی طرف سے دیے جا رہے ہیں ان میں بچوں کو سکٹ بچیوں کے لیے بھی سکٹ وغیرہ دیے جا رہے ہیں گزشتہ حکومت میں بھی اس طرح سے دیے جا رہے تھے تو نمائندگی کے بعد بچوں کے لیے پائنٹ شٹ اور بچیوں کے لیے شٹ شلوار وغیرہ دیے جا رہے تھے پھر اس بار دوبارہ یہ نوبت آئی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ نمائندگی کرنا پڑ رہا ہے کہ بچوں کے لیے پائنٹ شٹ اور بچیوں کے لیے شٹ شلوار وغیرہ دیے جائیں گورنمنٹ کی طرف سے تو ہم نے یہ نمائندگی کی ہے کہ اس بارے میں آواز اٹھائی گئی تھی تو الحمدللہ ڈاکٹر کبم پلی ستینہ رنہ صاحب نے سی او میڈم سے بازدفتہ فون پر بات کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کیا اور ساتھ ہی ساتھ حال ہی میں ہم تلنگانہ سٹیٹ اردو ٹینٹیجر اسوسییشن کے ذمہ داروں نے جمعیت اور علماء کے تلنگانہ کے سیکریٹری جناف پیر خلیق احمد صابیر صاحب سے ملاخت کرتے ہوئے اردو میڈیم کے مدارس پر خاص کر ڈی ایسی ویڈیا ویلنٹس کے تخرورات اور ڈی ریزرویشن کے تعلق سے نمائندگی کی تھی انہوں نے ہماری اس نمائندگی کو سی ایم صاحب تک پہنچاتے ہوئے یہ کہا کہ سی ایم صاحب نے اس بات کا یقین دلایا کہ فوری طور پر بارہ جون سے جب بھی سکول بچوں کے سکول سٹارٹ ہوں گے اس وقت سے اسی دن سے ٹیچرز کا اپائنمنٹ کیا جائے گا اور اگر ٹیچرز کے اپائنمنٹس نئی ہونے کی صورت میں ویڈیا ویلنٹس کا تخرورات کی کامیاب نمائندگی کی تھی اور اسی سلسلے میں ہم اسی یاد داشت کو دوبارہ بتاتے ہوئے قومبیلی ستینارانہ صاحب سے ملاخت کی اور انہوں نے ایک ہاں کہ سی ایم صاحب ریون تریڈی صاحب اس بات سے فوری طور پر اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم سی ایم صاحب سے مطالبہ یہ کرتے ہیں فیل فور مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ ریون تریڈی صاحب سے کہ فوری طور پر ویڈیا ویلنٹس کے تخرورات عمل میں لائے جائیں جب تک ڈی ایس سی کے تخرورات ہو کر نہیں آتے ویڈیا ویلنٹس کا تخرور کیا جائے تاکہ بچوں کی تعلیم طلبہ کی تعلیم متاثر نہ ہو گزشتہ حکومت کی یہ اس لاپرواہی کی وجہ سے اس سال ایس سی کا ریزلٹ بھی بہت کم دیکھنے کو ملا ہے اردو میڈیم مدارس میں ہم یہ رمائن دگی کرتے ہیں ہم یہ مطالبہ فیل فور مطالبہ کرتے ہیں کہ سی ایم صاحب اس بات پر خاص توجہ فرمائیں اور بچوں کی تعلیم متاثر ہونے سے بچائیں جزا کلو آندرہ پردیش کے سابق وزیرالہ و تلگو دیشن پارٹی کے سربراہ ان چندرہ بابو نیڈو نے کہا کہ تلنگانہ کی سیاست میں پارٹی سرگرم ہو گئے انہوں نے حیدرباد میں گزشتہ روز پارٹی کے خواہد ان کے ساتھ ایک جلاس منعقید کیا ذرائع کے مطابق چندرہ بابو نے ریاست کی تازہ سیاسی صورتحال پر پارٹی خواہد ان کے ساتھ تبادلے قیال کیا انہوں نے کہا کہ اس تلگو ریاست میں ہونے والے ادارہ جات مخامی انتخابات میں ان کی پارٹی مخابلہ کرے گی جس کے لئے تیار رہنے کی انہوں نے پارٹی خواہد ان کو ہدایت دی انہوں نے کہا کہ اب وہ تلنگانہ کی سیاست کے لئے بھی وقت دیں گے واضح ہے کہ متحدہ آندر پردیش کی تخصیم کے ذریعے تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے بعد تلگو دیشن پارٹی جس کا ہیڈکوارٹر ہیڈراباد میں تھا نے اپنا صدر دفتر آندر پردیش منتقل کر دیا اور یہ پارٹی نئی ریاست تلنگانہ میں زیادہ سرگرم نہیں رہی تھی تلنگانہ چیف الیکٹرول آفیسر وکاس راج نے کہا کہ تلنگانہ میں ووٹوں کی گنتی کے لئے تمام انتظامات کیے گئے ہیں گنتی کے مراکز کے قریب دفعہ ایک سو چموالیس نافیز رہے گا کہا گنتی کے مراکز کے قریب سیزی ٹی وی کیامرے لگائے گئے ہیں ووٹوں کی گنتی چارج ان کو صبح آٹھ بجے شروع ہوگی گنتی کے مرکز میں داقل ہونے والے ایجنٹس کو سیل فون استعمال کرنے کی اجازت نہیں رہے گی الیکشن کمیشن کے خوانین کے خلاف فرضی پر سخت کاروائی کی جائے گی تیلنگانہ میں سترہ لوگ سبا حلقوں اور کنٹینمنٹ اسمبلی سیٹ کے لئے تیرہ مئی کو انتخابات ہوئے تھے اور گنتی چارج ان کو ہوگی وکاس راج نے بتایا کہ گنتی کے مراکز کے قریب سیکیورٹی کے ساتھ دفعہ ایک سو چونوالیس نافیز کر دی گئی ہے پوسٹل بائلٹ کی گنتی کے لئے ونیس گنتی مراکز اور دو سو شہیتر میزیں خائم کی گئی ہے اس کے علاوہ ایک سو پائنٹیس اسکیننگ مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں تیلنگانہ پھر میں چونتیس مراکز میں گنتی کی جائے گی وکاس راج نے کہا کہ تین بجے سے پہلے گنتی مکمل ہونے کا امکان ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں پارلیمنٹ کی الیکشنز ہمارے یہاں تیرہ مائی کو ہوئی تھی اور چار تاریخ کو پورے دیش کے ساتھ ہمارے یہاں بھی کاؤنٹنگ شروع کی جائے گی سباٹھ بجے تو اس کے لئے سارے آرینجمنٹس سٹاف کے طرف سے باقی جتنے بھی آرینجمنٹس ہیں جیسے کی ہالز میں ٹیبل کے آس پاس میں کاؤنٹنگ ایجنٹس کیسے بیٹھیں گے کتنے کاؤنٹنگ ایجنٹس کو پرمیشن دی جائے گی ہمارے سٹاف کو ٹریننگ ان ساری چیزوں کو مجھے نظر رکھتے ہوئے دو راؤنڈ ٹریننگ دی گئی ہے تین تاریخ کو اوپزرورز آنے کے پاس سارے اوپزرورز کو ایلیکشن کمیشن نے دو تاریخ کو ریپورٹ کرنے کے لئے کہا ہے سو کل وہ سب آ جائیں گے اپنے اپنے جگہ پہ ہمارے سٹیٹ میں 49 اوپزرورز آ رہے ہیں ایلیکشن کمیشن کے طرف سے تو یہ لوگ ہمارے جو چونکس لوکیشنز ہیں ان میں چلے جائیں گے تو کچھ اوپزرورز کو تین کچھ کو چار کچھ کو دو کسی کو ایک ویسے ایلیکشن کمیشن نے ایلوٹ کیا ہے تو وہ لوگ جائیں گے پھر وہاں پر ان کے سامنے کنسرنڈ ڈیوز سٹاف کو رانڈم طریقے سے ایک ایک اسمبلی سیگمنٹ میں ایلوٹ کریں گے اور اس کے بعد چار تاریخ کے صبح میں اگین رانڈم طریقے سے سٹاف کو ٹیبلز پہ ایلوٹ کیا جائے گا پوشٹل بائلٹ قریب دو لاکھ سترہ ہزار کے آس پاس ابھی تک آ چکے ہیں سرویس ووٹرز کے طرف سے جو الیکٹرونیکلی ٹرانس میٹڈ پوشٹل بائلٹس ہوتے ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی بھی چار تاریخ کے صبح آٹھ بجے تک آتے رہیں گے تو ان سب کے لیے پوشٹل بائلٹ کی کاؤنٹنگ ہال ہر کاؤسیچوینسی میں ایک سپریٹ ہال بنایا گیا ہے ایوی ایمز کے لیے سپریٹ ہال بنایا گیا ہے جہاں جس جس کاؤسیچوینسی میں جس جس سیگمنٹ میں نمبر آف پولنگ سیشنز زیادہ ہیں یا پھر نمبر آف آ کانڈیڈیٹس زیادہ ہیں اس کے قارن ٹائم زیادہ لگے گا اسے نظر میں رکھتے ہوئے زیادہ ٹیبلز لگائے گئے ہیں کچھ جگہ میں زیادہ رہی ہیں تو میکسیمم جو سب سے زیادہ ہمارے دو تین سیگمنٹ میں نمبر آف راؤنس ہونے آشا ہے وہ ہمارے کاؤنٹنگ کے حساب سے چوبیس راؤنڈ تک جائیں گے تو چوبیس راؤنڈ لیکن زیادہ تر میں اٹھارہ بیس راؤنڈ میں پورے ہو جائیں گے تو ہمارا یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ تین سار بجے تک ہم کاؤنٹنگ کمپلیٹ کر لیں گے زیاد نیوز ٹی وی چینل کے بانی مولانا محمد صدی قیمت خاضری عسامی کی بھانجی کی شادی کی تخریب میزبان فنچن ہال پنلا گڑا ہیدراباد میں منقض ہوئی شادی کی تخریب میں کئی معروف شخصیات نے شرکت کے موزیز شروع کا میں وغبور چیئرمن سید عزمت اللہ حسینی جمیت العلماء تلنگانا واندر پرزیس کی جنرل سیکریٹری پیر قلی قیمت صابر جمیت العلماء گریٹر حیدرباد کے نائب صدر مفتی عبرار چشتی مجلیسی کورپوریٹر عبدالحنان روبی نیوز کے ہٹ عصف علی اسراغہ وندرہ اسبی سی آئی ڈاکٹر منیب آفاق اسپیشل آفیسر ہوم ڈپارٹمنٹ مولانا عبدالحمید رحمانی چشتی اور اکبر مہددین شکیل پاشا کے علاوہ سینئر صحافی سید خضیر الدین تحسین شامل تھے ان معزیز شخصیات کے علاوہ دیگر اہم شخصیات نیوی اقبال کیا آخر میں سرخیاں اور ایک بار لوگ سباہ کی ستاون سیٹوں کے لیے آج آخری مرحلے کی ہوئی پولنگ چار جن کو نتائج کا ہوگا اعلان تلنگانہ میں لوگ سباہ انتخابات کے ووٹوں کی گنتی کے لیے وسیط انتظامات تلنگانہ سی ای او وکا سلاج کی میڈیا سے بات چیت فون ڈائپنگ کیس سی بی آئی کے حوالے کیا جائے وزیر اللہ ریون ترڈی سے بی جے پی کا مطالبہ تلنگانہ کی یوم تاسس تخاری بڑے پیمانے پر منانے کے وسیط انتظامات چیف سگریٹری شانتی کماری اور ڈی جی پی نے انتظامات کا لیا جائزہ ملک کی گئی ریاستوں میں قیامت قیز گرمی ایک دن میں ساٹھ افراد کی موت یہ تھی آج کی دنبر کی ہماری خبریں مجھے اجازت دیجئے ہمارے زر چنل کو یوٹیوب پر سبسکرائی فیزوک پر لائک شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اور زیرا پرسنٹ انٹریسٹ کے ساتھ نو سو سولہ خال مارک کی جی نو ویسٹ نو میکن چارجز کے ساتھ اب ہوگی بچہ پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا وہ بھی آسانک ساتھ پر آپ کا بھروسہ ہماری پہچان جہری crafted just for you گول ڈائیمن پلاتنم دولی چوکی حیدرباد ریاض اسلامی سکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب اسلامی اور مارڈن ایڈوکیشن کی عظیم درست کا تیس سالہ تجربے کے بعد طلبہ اور طالبات کے لیے ریاض اسلامی سکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن ناظر قرآن قیدے کے علاوہ نرسری تا دسوی جماعت تک تعلیم کا بہترین نظم بچوں کے لیے ہوسٹل کی سہولت مستحق طلبہ کے لیے خصوصی ریایت طلبہ و طالبات کے لیے علاہدہ کلاسز کے معقول نظم خصوصی کمپیٹر کلاسز ہارڈ ویر انڈ سوفٹر ٹرین بچوں میں تحریر اور تقریری صلاحیت کو جاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام قابل اور مشفق اساتذ اکرام کے نگرانی میں بہترین تعلیم نظم صبح آٹھ بچے تا شام ساڑھے چار بچے داخل جاری ہیں اجلت کیجئے ریاض اسلام اک سکول اپوزیٹ لین نیو اصار پٹول بم وٹا پلی حدرباد